یہ علامہ اقبال قائد اعظم یہ کیسے دینے ہیں علامہ اقبال و قائد اعظم یہ میں آپ کو دیکھاؤں یہ کتنا بڑا ہے یہ مطلب جو بھی بجائے گا نا اللہ اس سے پوچھے گا اتنا یہ کانوں کو عذیت دیتا ہے یہ باجہ دیکھیں سبز ہلالی پرچم کی بہار ہے یہاں پر اور یہ بھوپو باجے کا پیکٹ بھی ہے جس سے بہت پریشان ہو جاتے ہیں لوگ یہ بھوپو باجے کا پیکٹ کیسے دے رہے ہیں فوکس و تحیم سے میں ہوں سمیہ کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہف سو آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور میں اس وقت موجود ہوں پرچم گلی میں اگست کا مہینہ لگ چکا ہے اور پرچم گلی میں آگئی ہے پرچموں کی بہار یہاں ہر سو پرچم ہی پرچم نظر آ رہے ہیں ہم یہاں پر پرچم کے کچھ ریٹس بھی پتہ کریں گے اور دیکھیں گے اس دفعہ کیا ورائٹی آئی ہے ان کی قیمتے کیا ہے چھوٹے والے کیسے دے رہے ہیں چھوٹے والے کیسے دے رہے ہیں اور یہ جھنڈیوں کے پیکٹ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جھنڈیوں کے جو بندل ہے یہ ایک سو ساٹھ روپے کا ایک پیکٹ آ رہے ہیں اور اس پیکٹ میں کتی جھنڈیوں ہوتی ہیں ساڑھے چار سو ساڑھے چار سو کا ایک یہ پیکٹ ہے اور یہ ایک سو ساٹھ روپے کا آ رہا ہے جسی طرح جھنڈوں کی بھی الگ الگ کھیمتے ہیں چونیاں بھی موجود ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ماسک بھی موجود ہیں اور یہ ماسک کا پیکٹ کیسے ہے ماسک کا پیکٹ پانسو چالیس کا اور ایک پیکٹ میں کتنے ہیں بارہ ہوتے ہیں بارہ ہوتے ہیں ایک پیکٹ میں پانسو چالیس کا یہ ایک پیکٹ ہے اور یہ بھوپو باجے کا پیکٹ بھی ہے جس سے بہت پریشان ہو جاتے ہیں لوگ یہ بھوپو باجے کا پیکٹ کیسے دے رہے ہیں یہ بارہ دانے ایک ہزار اسی یہ بارہ دانے ایک ہزار اسی یہاں پر اس وقت خریدار آئے ہوئے ہیں کیونکہ یہ بیسیکلی پرشم گلی جو ہے وہ ہول سیل مارکٹ میں سے مارکٹ ہے یہاں سے دکاندار خرید کے لے کے جاتے ہیں دیکھیں آپ بوریوں کے بوریاں لوگ خرید کے لے کے جا رہے ہیں مجھے ذرا نکلنے دیں دیکھیں آپ بوریاں کے بوریاں لوگ خرید کے لے کے جا رہے ہیں پرشم گلی سے یہ دیکھیں کیونکہ اب چودہ اگز جب تک نہیں آ جاتی تو اسی کی ڈیمانڈ ہے غبارے بھی آ رہے ہیں یہ غباروں کا پیکٹ کیسے دے رہے ہیں تین سو یہ ایک پیکٹ تین سو روپے کا ہے چلیں آگے چلتے ہیں اور آپ کو پرشم گلی کے مناظر دکھاتے ہیں پرشم گلی کے مناظر دکھاتے ہیں پرشم گلی کے مناظر دکھاتے ہیں علامہ اقبال قائد اعظم یہ کیسے دے رہے ہیں علامہ اقبال اور قائد اعظم علامہ اقبال اور قائد اعظم کیسے دے رہے ہیں دو دو سو روپے کے مناظر دکھاتے ہیں علامہ اقبال اور قائد اعظم مل رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہ سجنے والی لڑیاں کیسے دے رہے ہیں سو روپے کی ایک لڑی ہے یہ ہنڈرڈ روپیز کی ایک لڑی ہے تو کتنی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہیں جیسے اب آج یکم اگست ہے تو کتنی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہیں آج پہلی ہوئی ہے پہلی ہونے کے بعد آپ دیکھو یہ کچھ بارش کا بھی مزلہ ہے کچھ بے روز گاری کا بھی مزلہ ہے صحیح یہ ساری چیزیں وہ دیکھتے ہیں ابھی تو کچھ جواب نہیں دیکھتے ہیں صحیح ابھی تو کاروبار اتنا زیادہ روچ پہ نہیں چڑھا مگر بہرحال کاروبار تو چل رہا ہے یہاں سامنے مائی نے چوڑیاں لگائی ہوئی ہیں ہیلو اممہ کیسے ہیں آپ چوڑیوں کا پیکٹس کیسے دے رہی ہیں یہ اسی روپے کا ایک اسی روپے کا ہے اور یہ والا یہ والا توڑ کے کا یہ ایک سو روپے کا ہے اور یہ ایک اسی روپے کا ہے یہ بچوں کے بچوں کے پچاس پچاس بچوں کے پچاس پچاس روپے کے ہیں اور یہ بھومپو کا پیکٹ یہ پچاس کا ہے دکھائیں یہ ایک پیکٹ میں کتنا ہے ایک پچاس کا ہے بجا کے دکھائیں اور جس نے ازادی کا چاند نظر آ گیا ہے اور یہ پچاس روپے کا ایک بھومپو ہے اور یہ بہت پین فول ہوتا ہے ویسے بہت کانوں کو لگتا ہے یہاں پہ دیکھیں سبز ہلالی پرچم کی بہار ہے یہاں پر یہ تو کافی سلم سلم سی جھنڈیاں ہیں یہ کیسے دے رہے ہیں یہ تیس روپے کا ایک پیکٹ اچھا جس نے ازادی کی تیس روپے کا ایک پیکٹ ہے اور ایک بیج پچاس روپے گئے گئے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پچاس روپے کا ایک بیج ہے اور ہیر بینڈز بھی آ گئے ہیں کلپس بھی آ گئے ہیں بہت ساری اس وقت ورائیٹی مارکٹ میں موجود ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ہیر بینڈ کیسے دے رہے ہیں یہ پچاس پچاس کا ایک ہیر بینڈ ہے ایک بیج پچاس کا ہے یہ ایک پچاس یہ تیس روپے کا ایک ہے کلائی پر باننے والا اور ایک کیچر تیس کا ایک کیچر ہے اس وقت مارکٹ میں اور یہ جو ہے تیس روپے کا ایک پیکٹ ہے ورنہ جھنڈیوں کا پیکٹ ساٹھ روپے کا ہوتا ہے اور یہ والا پیکٹ غالباً ساٹھ روپے کا ہے سو روپے کا پیکٹ ہے اوکے اور یہ ایک جھنڈا یہ والا ایک جھنڈا کیسے دینے گی ایک جھنڈا پچاس روپے کے دو اور تیس کا ایک جھنڈا اچھا یہ پرچم گلی ہے یہاں پہ کچھ آپ کو مناسب لیٹس میں چیزیں مل جائیں گی آگے بڑھتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت پرچم گلی میں پرچم ہی پرچم ہے سبز ہرالی پرچم لہرا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے سا بچے بھی خریدنے آئے ہیں کیا خریدنے آئے ہو کیا خریدنے آئے ہو پرچم چھوٹے سا بچے بھی پرچم خریدنے آیا ہے ہوا چل رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بہت ورائٹی ہے انگوٹھیاں بھی ہیں یہاں پر یہ انگوٹھیاں کیسے دے رہے ہو پچاس روپے سے کم کی کوئی چیز نہیں ہے پچاس روپے کی انگوٹھیاں ہیں پچاس روپے کی ہیر بینڈ ہے پچاس کا ہی بیج ہے اور یہ برس لیٹ یہ برس لیٹ بھی پچاس کا ہے اور یہ جھنڈے سامنے چھوٹے چھوٹے تیس کا ایک جھنڈہ اور پچاس کے دو جھنڈے ہیں چوڑیاں بھی یہ پچاس پچاس روپے کی ہیں آگے بڑھتے ہیں اور آگے اس گلی کے آپ کو مزید مناظر دکھاتے ہیں اوہ مائی گاڈ اتنے بڑے بڑے بھاپو اتنے بڑے بڑے بھاپو ہیں آپ کے پاس کیسے دے رہے ہیں ذرا سے اٹھا کے دکھا دیں گے یہ دیکھیں آپ یہ اتنے بڑے 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 بھاپو ہیں یہ بھی ایک ساپ جن کی ہے یہ وہ گئے ہوئے ہیں یہ میں آپ کو دکھاؤں یہ کتنا بڑا ہے یہ مطلب جو بھی بجائے گا نا اللہ اس سے پوچھے گا اتنا یہ کانوں کو عذیت دیتا ہے یہ باجہ اور یہ اتنا بڑا ہے تو سوچیں یہ کتنی زیادہ عذیت دے گا اور یہ چھوٹے والے ہیں چھوٹے ہیں تو مختلف سائزز کے اس وقت مارکیٹ میں بھاپو بھی دستیاب ہیں یہ اور چھوٹے بھاپو ہیں مطلب چھوٹے بچے بھی بجائیں اور بڑے بھی بجائیں سب بجائیں سب اس لیے بجائیں کیونکہ سب کی بج بھی رہی ہے تو سب ملکے چودہ اگرس پہ بھاپو بجائیں آگے چلتے ہیں اور آپ کو مزید پرچم گلی کی مصروفیات دکھا رہے ہیں ہم آج واہ واہ سامنے دیکھئے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ہمارا پرچم سبز رنگ سفید رنگ جیلری جہاں پہ پرچم موجود ہیں بھاپو موجود ہیں جیلری بھی موجود ہے سٹرٹ بھی ہیں کانوں کے یہ کیسے دے رہے ہیں کانوں کے سٹرٹ چالیس روپے کی جوڑی ہے کانوں کے بندوں کی مارکیٹ میں چوڑیاں انگوٹیاں کانوں کے بندے کلپس ہیر بینڈ موجود ہیں تو وہیں یہ گوڑیاں بھی موجود ہیں گوڑیاں کیسے دے رہے ہیں تین سو ساٹھ کی درجن یہ پورا پیکٹ یہ پیکٹ جو ہے وہ تین سو ساٹھ روپے کا ہے اور اچھا لگ رہا ہے پیکٹ برا نہیں لگ رہا تو وہیں پہ یہ ٹپٹے بھی ہیں ٹپٹے کی کیا پرائزز ہیں تین سو پچاس کے یہ والے بارہ پیس ہیں اور یہ بڑے والے چار سو پچاس کے بارہ پیس ہیں مہنگے نہیں ہیں نورمل ہیں اس سا سستے کیوں گئے اچھا اس دفعہ تھوڑی چیز سستی ہے جی بہم بہت سستی ہے اس دفعہ جو بہت زیادہ سستائی ہے آج تو یکو مگز نا چودہ اگز تک پھر مہنگ ہو جائے گا یہ تو ابھی کچھ نہیں کسکتے تاکہ بھال جو لے کے آئے نیو گرائیٹیاں سستی آئے بھائی دکان در کا کہنا ہے کہ اس دفعہ ہم جو ورائیٹی لے کے آئے وہ تھوڑی سستی لے کر آئے ہیں اور یہ دیکھیں جہاں بھاپو مارکٹ میں تو بھائی سیٹیاں بھی ہیں سیٹیاں کیسے ہیں دے رہے ہیں ایک پاکٹ پورا پاکٹ 300 کا ہے مطلب پورا گھرانہ مل کے سیٹی بجائے پورا گھرانہ مل کے بھاپو بجائے پورا گھرانہ مل کے سب کریں یہاں میں پاکٹس موجود ہیں اور ماسک دکھاتے ہیں آپ کو چودیاں دکھاتے ہیں مارکٹس میں اس طرح لٹ آف ورائیٹی پہلے اتنی ورائیٹی نہیں ہوتی تھی اب بہت ورائیٹی آگئی ہے سب سے زیادہ کیا آئیٹم بکتا چودہ گز پہ جنگا ہے بیج ہے بیج ہے بچوں کی کورپی ہیں سب کچھ ہے سب کچھ بکتا ہے یہ کیا ہے یہ تو میں نے یہی دیکھا ہے یہ کیا ہے یہ ڈیفرنٹ چیز ہے کافی کتنے کی ہے یہ یہ ڈھائی سو روپے کا پیکٹ ہے اور یہ ہاتھ میں پہننے والی ہیں یہ بریس لٹ کا سٹائل ایسا جیسے چینز یہ مجھے ڈیفرنٹ جگہ پر نظر آیا یہاں پر چل کے کچھ ورائیٹی دیکھتے ہیں بیجز بغیرہ ہیں یہ کیا ہے دیکھایں ذرا یہ دیکھیں یہ چھوٹے بچوں کے لگانے والا چشمہ ہے اور بچے چودہ گز کو لگائے بغیر اس کے بغیر ان کی چودہ گز مکمل ہی نہیں ہوتی تو یہ کتنے گئے تیس روپے تیس روپے کا ہے یہ ویری ریزنیبل پرائیس اور یہ پر بھی ہیں یہ ٹیبلوز بغیرہ میں یوز ہوتے ہیں پر بیسیکلی یہ ذرا آپ پکڑ کے دکھائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو اسکولوں میں ٹیبلو ہوتے ہیں چھوٹے بچوں کے یہ اس میں ونگز استعمال ہوتے ہیں بٹر فلائی ونگز زیادہ تر آگے چلتے ہیں اور آگے چل کے آپ کو مزید دکھاتے ہیں پرچم گلی اسے جھنڈا گلی بھی کہا جاتا ہے اسے پرچم گلی بھی کہا جاتا ہے فوکسیت فہیم سے آپ دیکھ رہے ہیں جھنڈے ہی جھنڈے پرچم ہی پرچم ورائیٹی ہی ورائیٹی یہاں پر کچھ کلپس کی ورائیٹی ہے چھوٹے پرچم اپنے ماتنے یہاں پر ٹوپیاں بھی ہیں یہ ٹوپیاں کیسے دے رہے سو روپے کی ایک ٹوپی ہے اور یہ کیپس بغیرہ کی پرائزز سوڑے بتائیں مجھے ایک کا بتائیں ایک پچاس روپے کا کیپس ذرا دکھائیں ایک کیپ پچاس کا ہے اور پیکٹ چار سو اسی چار سو اسی کا پورا پیکٹ ہے اور ایک کیپ پچاس کا ہے یہ مختلف ورائٹی کے کیپس ہیں یہ بھی ایک سٹائل ہے یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ کیپ ہے پچاس روپے کتنے کا بتایا پچاس کا زیادہ تر چیزیں یہاں پہ پچاس روپے کی ہی ہیں چوڑی لے لیں ٹیپ لے لیں پچاس کی ہیں یہ کی شرس ہیں جھنڈے ہیں پورا پورے پیکٹس ہیں بڑے جھنڈے ہیں یہ کتنے کا ایک پیکٹ فول سائز جھنڈے کا ایک فول سائز کا جھنڈہ کتنے کا ہے پہ سو روپے کا ایک جھنڈہ ہے فول سائز کا فوکسیت فہین سے میں نے آپ کو آج ورائٹی دکھائی پرچم گلی میں اس وقت کتنی ورائٹی موجود ہے جھنڈوں کی اور پرچم کی اور وہ دیکھیں دور کتنے بڑے بڑے جھنڈے موجود ہیں ہم وہاں جائیں گے یہاں تو شدید ٹرافک جائم ہے یہاں نکل جائیں تو پھر ہم جائیں گے پرچم کوئی سا کھول کے دکھائیں گے کیا پرائز ہیں راست دیں گے یہاں پہ جھنڈیوں کے پیکٹس کیسے دے رہے ہیں پیکٹس تیس روپے کا چھوٹا پیکٹ ہے اور یہ بڑے والی چھے سو روپے کا چھوٹا پیکٹ ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ماسک ہے چھہرے پہ لگانے والے یہ ماسک کا پیکٹ کیسے دے رہے ہیں نووے روپے کا ایک پیکٹ اور ایک پیکٹ میں کتنے ہیں ون ففٹی ون ففٹی سستے مل رہے ہیں میں تو کہہ رہی ہوں بہت سستے مل رہے ہیں یہ پورے پورے پیکٹس مل رہے ہیں اور یہ دیکھیں کتنا پیار ہے بہت زبردست ورائٹی ہے سب پرچم گلی میں چودہ اگز کی ورائٹی یومِ ازادی جشنِ ازادی کا جو دن ہم مناتے ہیں چودہ اگز کو اس کی ورائٹی پرچم گلی میں اس وقت زبردست آئی ہوئی ہے اور مال اتر چکا ہے اور مال بک رہا ہے دکانوں پہ جا رہا ہے پرچم گلی میں لگ گیا ہے رش ایک بھوپو تو بجائے ہیں بڑا بھوپو بجائے ہیں ایک بڑا بھوپو بجائے ہیں کیسے دے رہے ہو بڑا بھوپو دھائی سو روپیہ کا یہ ایک بھوپو ہے ہر چیز کے بھوپو مارکٹ میں ہیں اس وقت چھوٹے بڑے جھنڈے اور ٹی شرٹ ٹی شرٹ دکھاتی ہو میں آپ کو یہ ت Jacke ہر چیز کی ورائیٹی اس وقت سبز اور سفید رنگ میں آئی ہوئی ہے مارکیٹ میں یہ ہے پرچم گلی اور یہ بہت پرانی گلی ہے مارکیٹ میں یہ کراچی کی ایک مشہور گلی ہے پرچم گلی یہاں پہ سبز ہلالی پرچم اور جشنے ازادی کے حوالے سے اس وقت اتنی زیادہ ورائیٹی آئی ہوئی ہے سوٹ کیسے دے رہی ہے کتنے کے سوٹ ساڑھے تین سو روپے کا یہ سوٹ ہے پاکستان ڈے کے حوالے سے اس وقت مارکیٹ میں اتنی زیادہ ورائیٹی ہے ماشاءاللہ جوری کپڑے پرچم بیجز اور ساست بھونپور دکھاؤ بولو پاکستان زندہ بات فوکس فیت فہیم سے مجھے سمیہ کو اجازت دے میں اجازت چاہوں گی پرچم گلی سے اللہ حافظ ہلاؤ موسیقا موسیقا موسیقی